موسیقی 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 بتائیے کیا کیا آپ نے شیرٹر اپنے بنایا آپ عدالتوں میں کیس ہوگتا رہے ہیں آپ پاکہ نہیں کیا آپ نے کیا میں پہلے شیرٹر اپ کی بات کروں یا آشانہ کی بات کروں دونوں کیا رہے ہیں ہم یہ آشانہ بہت اچھا اور شاندار منصوبہ تھا جو قائد محترم یا شباشی صاحب نے شروع کیا اور اس میں کاؤسٹو کاؤسٹ لوگوں کو بغیر سود کے جتنی کاؤسٹ آئی اتنی پیسے ان سے لئے گئے اور بنا کر ان کے حوالے کر دئی گئے اس میں گورنمنٹ کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی انوالو نہیں سوار یہ ہے ہی نہیں سوار یہ ہے کہ پورے ملوک کی بائیس کروڑ عبادی ہے شینٹرلس لوگ اتنے ہیں آپ نے ایک شہر بنا کے ایک اپنا جس کو الیکشن سٹنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے وہ بھی آپ نے ابھی عدالتوں میں کیا بننا ہے نہیں نہیں پہلی بار تو یہ الیکشن سٹنٹ نہیں تھا یہی سکیم جیلے میں بھی شروع کی گئی یہی سکیم ننکانت صاحب میں بھی شروع کی آپ جیلے میں جائے نا آپ کو نظر آئے گا کیا آشانہ کا لیکن بارک مختلف وجوہات کی بنا پر وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ گئی یہ پایا تکمیل تک جیلم آپ گئے نا اور اتنے جیلم آپ دیکھیں پورا جیلم بن گیا جیلم سے پرے اگر آشانہ ہوتا تو وہ جیلم نہ بنتا نیا چلیں بارک وہ تو ہم نے جو اپنا منچوبہ تھا وہ تو ہم نے دیا نا اچھا اس میں اس میں جو باتیں آ رہی ہیں اس میں تو گورنمنٹ کی کوئی انوالمنٹ فنانشلی یا کس قسم کی نہیں تھی وہ سارا کچھ اور جو کیس بنا ہے قائد محترم یا شباشری پر اس جسٹ اپلٹیکل سٹانٹ اس میں کوئی ایسی بات ہے اور ابھی تک ثابت بھی نہیں ہو سکی کبھی کہتے ہیں وہ وعدہ محقبہ انگیاں کبھی کہتے ہیں وہ وعدہ محقبہ کوئی وعدہ محقبہ بننا ہے وہی نہیں کچھ میں ہے ہی نہیں جو وعدہ محقبہ آپ کس پیسے کو کہتے ہیں گورنمنٹ کی پیسے نہیں یہ جو پبلک بنی ہے میں پیسے دے کہ اپنے شہنہ کا فلائر لے لیتا ہوں تو سٹیٹ ذمہ دار نہیں ایک اس کو پروٹیکٹ کرے اور وہ آدمی کہتے ہیں کہ مجھے پیسے اور ہم نے اس پیسے کو پروٹیکٹ کیا کوئی آدمی ایک آدمی کاکر کہے نا کہ جی میں نے پیسہ دیا اور مجھے مکار نہیں ملا تو مجھے نہ میں ایسی تو بات ہے ہی نہیں بات تو وہاں پر وہ ہے جو سیاسی ہے کہ جی وہ آدمی کہتے ہیں جی مجھے یہ تھیکہ ملا تھا مجھ سے یہ تھیکہ لے کر کسی اور کو دے دیا اور اس کی جو اب نئی چیز جو سامنے ہی ہے جو حکومت ہے وہ اس طرح کا منصوبہ خود ہی شروع کر لے لوگ تو پبلک کلیبریشن سے وہ آپ بھی بنالے میں بھی بنالے تم سارے ملوک کو لوڑ کے پھر چلے جائیں بھی آپ کا پیسہ حکومت کا تو نہیں یہ کون حکومت آ رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے تو کسی کو نہیں لوٹا جنہوں نے لوٹا ہوگا انہیں پتا ہوگا ہمارے تو نہ کسی نے اب تک ثابت پی ٹی آپ کے آگے بڑھ کی آپ سے شیلٹر بنا دیا شیلٹر دیکھیں بھی بات سننے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے لیکن میں اس کا مخالف ہوں اس کی وجوات ہیں ہم نے تمام ہسپیٹل جو تھے وہاں پر مریضوں کے جو لباہکین آتے ہیں وہ رہنے کے لئے مسافر خانے بنائے قائد اعظم مسافر خانہ میں ہسپیٹل میں بنایا اسی طرح مختلف جگہ پر اس میں جو ایکسپیرمنٹ ہوا وہ بہت غلط ہوا بنایا تو ہم نے اس لئے تھے کہ جو لوگ آتے ہیں باہر سے ہسپیٹل میں یا کہیں پر وہ رہیں آرام سے رہیں ہم مریضوں کے پر چلے جائیں لیکن وہاں ایسی خباستیں پیدا ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے ان کو بند کرنا پڑا ہم نے پھر ہسپیٹل بنا دیا اب جو آپ نے شیلٹر ہوں بنایا ہے اچھی بات ہے کسی کو لاکر اب بھی وہاں پر ہوئی ہے وہ جتنے لوگ ہیں وہ سب سے سب نشائی ہیں اس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے گھر سے بگھر ہوا ہوا وہ تماموں ان لوگوں کی عادت ہی ہے اب بھی میں نے دیکھا کہ وہ لٹاتے ہیں وہ پھر رات کو اڑتے ہیں وہاں جا کے سو جاتے ہیں کمبل لیتے ہیں صبح جا کر بھیج دیتے ہیں شام کو ٹھیک ہے کہ ان کا اپنا عمل ہے لیکن کام وہ ہونا چاہیے کام ہونا ہونا چاہیے جو پائے دار ہو جس میں پورے ملک کے لیے ایک جیسا نظام آتے ہو چلو پیسے کی میزرمنٹ پیسے کی میزرمنٹ تو اہت بات ہے اگر آپ دس سال اس قوم کے کھا جاتے ہیں کوئی خاص منصوبہ پیش نہیں کر سکتے تو یہ آفینس نہیں ہے یہ کونسا منصوبہ کیا آپ نے کونسا بڑا میگا پراجیکٹ دس سال اس پاکستانی پراجیکٹ دس سال میں دس سال میں قائد محترم میاں شباہ شیف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا جو منصوبے اپنوں نے دیئے ہیں ستر سالہ تاریخ میں پاکستان کا کوئی سیاستدان وہ منصوبے نہیں دے سکا جو قائد محترم میاں شباہ شیف صاحب بتائیے کونسا ہے میٹھو دیکھ لیں اورانج دیکھ لیں آٹھ بلک میں آپ کو دنہ پڑے گا سالانہ نئے تھرٹی تھری ہسپیٹل جو انہوں نے بنائے فیفٹی سیون کے نئے بھنگے بنیاد رکھے تھے ہسپیٹل کتنے بنائے ہسپیٹل کتنے ہیں ہسپیٹل کتنے ہیں کھی ذرہ میں پہلے لئے ہر کے آپ کو گناتا ہوں سبزہ زار وان شدہ رہ دو لیوہ ٹرانسپلانٹ تین شدہ رہ پہلے بنایا جناب اب بنایا جناب اب بنایا سبزہ زار یہ سارے یہ منصوبے ہم نے لیوہ ٹرانسپلانٹ جو بیس بائیس ارہو روپے کی لاغت سے بنایا ہے یہ وہ ہسپیٹل ہیں جو پوری دنیا میں شاید ایسے نہ ہوں جو جہاں پر ہیں کارڈیولوجی ہم نے بنایا ہے اور بہت سے ہسپیٹل جو ہیں ہم نے اور پھر 53 شنٹر گورنمنٹ نے یا نواز شریف صاحب نے جن کا جنلے بنیا رکھا ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کیا کہ بہترین سے بہترین ہم آپ کو سہولتیں جو ہیں لوگوں کو دے سکیں ہم نے اپنے پوری کوشش کیا آپ کو بڑے دعوے سے پچاس لاہ گھر آپ نے دکھایا بہت بڑا جن ہر آدمی خوش ہو گیا خود ہی آپ نے توکوات بڑھائیں پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے یہ شیلٹروں کی طرف آگئے وہ پھر شیلٹروں کی جو کل کو خباہتیں بیماری ہیں وہ تو ظاہر بیزا علم صاحب میں نے نہیں پوچھا کہ سٹیٹ کا فرض ہے کہ بیماری ہیں تو ان کا علاج جنہوں نے کرنا ہے کہ کل کو سارے ظاہر ہے پکے پکے ڈیرے دار وہاں بن گیا کرائم بڑھ گیا کیا کریں گے آپ لوگ آپ بیگنگ کو یعنی گداگروں کو آپ تقویہ دے رہے ہیں دیکھیں جب آپ اپنا گھر بھی ایک گھر بنانے کا سوچتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ریسورس چاہیے ہوتے ہیں جب دس سال کسی کی حکومت رہی ہو اور پھر پانچ سال وفاق میں رہے ہو تو اور آپ آتے ہیں اور آپ کو سارا خزانہ ہی خالی ملتا ہے بات غلط لیکن جو بات غلط نہ کریں ہم جب وہاں سکے ہیں ہم سولہ عرب ڈالر آپ کے پاس چھوڑ کر گئے ہیں فائف کوائنٹ سیون نائن گروت ریٹ چھوڑ کچھ پڑے ہیں اس کے بعد بات کریں ٹھیک آگے درے یہ بات نہ کریں فگرز اگر کسی نے کمپائل کیا ہو ہیں اور وہ بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ کس طرح کمپائل کیا گئے تھے فگرز تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گروت ریٹ ہوا ڈالر تو اس وقت کم تھا نا یہ تو ماننا پڑے گا لیکن مسنوعی طور پر کم رکھا ہوا تھا اس کو مسنوعی طور پر کم رکھا ہوا تھا پاکستان کا تو فائدہ ہوا تھا نہیں پاکستان کا فائدہ نہیں ہوتا لانگ ٹرم میں آپ نے دیکھنا کہ پاکستان کا نقصان اور فائدہ کس چیز میں ہے لوگوں نہیں سمجھ لگتی لوگ کہتے ہیں مگائی ہو گئی ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں روٹی سستی ملے بجلی سستی ملے گیس سستی ملے جایا جائے ان چیزوں کو پاکستان میں جنہوں نے آپ کو ووڈ دیئے ہیں شعور نہیں ہے کیا کرتے ہیں شعور ہے وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں لیکن یہ اتنی باریکیاں ہوتی ہیں کہ ایک عام انسان نہیں سمجھ جب آپ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا بھی چار مہنے ہونے کو ہیں کسی جگہ اس طرح نہیں نظر آ رہا کہ آپ کی بڑی گرفت آپ کے منسٹر بھی دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کی ساکھ انٹرنیشنلی کیا تھی سیاسی ساکھ کیا تھی اس وقت ایک توفانی دورے کر کے ہر ایک کے ساتھ سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ کو جب ڈوم اور کہنے والے ڈوم اور کہتے تھے تو بھاگتے پھرتے تھے لومبیوں کی طرح سارے لوگ اور خوش کرنے میں لگے رہتے تھے اب بھی خوش کر رہے ہیں پیپل پارڈی اب بھی نہیں ان کو کہا کہ بھی کنڈام نہیں کیا جو انہوں نے تھرٹ کیا تھا پیچھے نہیں خوش کرنا کی انتحا دیکھ لیں گاڑی بھی خود چلا رہے ہیں سب خود ہوت کر رہے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ پرائیم میسر آؤٹ جانب اس کو یونیورسٹی بنا دیا ہے اور اسی پرائیم میسر آؤٹ میں اس کو ڈاوت بھی دے رہے ہیں ایک تو میں کسی طرح نہیں کیا نہیں کوئی بات نہیں اب آپ کو جواب جنا پڑے گا ہمارے ساتھی پی ٹی والے وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے اب ہونا نہیں چاہیے آپ نے کرنا ہے ڈو مور کا مقابلہ ادھر سے مطالبہ آیا ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ گئی اس کے بعد کیا ہوا ایک بڑا ہمبل سا خوابت آ گیا آپ کو ریسپیکٹ مل گئی جو کہ پچھلے دس پندرہ سال سے وہ بیس سال سے ریسپیکٹ پاکستان کی ختم ہو جو یہ پاوسر کو بڑی بے سبری ہے آپ جل جل کر لیں یہ کہا یہ ان کی لفتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا پڑھ کے دیکھیں وہ انہیں وہ تک کہتے ہیں ان کرتیکٹ نہیں پتا جہاں تک یہ ہے کہ کسی کو ڈرائیو کرنا تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس کس نے کس کس کو ڈرائیو کیا ہوا ہے آپ چلے جائیے تو وہاں کا پرنس بھی ڈرائیو کر کے لے کے جاتا ہے یہ وقت کی پروٹوکال ہوتی ہے کہ اس میں کوئی حج نہیں ہے آج کل ہے سوشل میڈیا کا اور فیک اور ڈس انفرمیشن کا دور تو بات ربی ہو جائے کہ میں آگے بڑھنا ہے کیونکہ ایوب خان کے دور میں جب یوے ہی کے وارد جو بلی آدائیں تو پاکستان کے پروٹوکال کا مسئلہ پیدا ہو گئے چھوٹا سامولک ایوب خان جن کو ملکا لذبات لینے آتی تھی اور وہ کہاں ٹھرایا جا کیا کیا جا نہیں پھر یہ کہا گیا کہ یہ آتے ہیں ہم ان کو ذکار کی اجازت نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کریں گے اب وہ ہی ذکار کی اجازت وہ ہی گاڑیاں وہ ہی ہر چیز ماتیں سوال کریں منظر صاحب اب بات یہ ہے کہ ذکار بلٹر صاحب کا کیس چلا گیانہ ہزار بندے کو کوڑے لگے کلا شائع کلے کی مٹی کھا گئے دوں جسم کھا گئے کیسے یہ اب جب ہم کہتے ہیں کہ پھر پاکستان آئین پاکستان کے تیار جو آپ کلیم کرتے ہیں بات بھی دوست ہے کہ بلٹر صاحب نے بنایا کہ سب شہری برابر ہیں تو وہ ٹرائل آپنا دیکھیں اور مسلم لئی نون کا دیکھیں ان کی پروٹوکول دیکھیں کیا کہیں گے سب شہریب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شعیف صاحب کی حکومت جو نے مسلم لئی کی وہ کسی نہ میں تو مسلم لئی کی کہوں گا چاہے وہ کاف کی ہو جا میاں نواز شریف صاحب کی ہو مسلم لئی کی حکومت آپ متواتر دیکھیں کہ اگر وہ کئی سالوں سے تیس سال تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت رہی مختلف فرائم پر پھر کاف لئی کی حکومت بھی ایک جو پہلی مختلف uhmm دوسری مختلف ایک جو پچاسر سے شروع کرے فرائم پر kita ایک جو پچاسر سے شروع کرے خیلی مختلف ایک جو پہلے ہے ایک جو پہلے کے لئی مصلاف اس کے پاس اس نے مسلم لئی تک اس میں اس سے بیث یہ نہیں ہے بیث سے سواتھ آپ سا رہان ہیں جو کام ساری باتیں ہیں وہی پیپر بارے بول جاتے ہیں کہ بھی عدالتوں میں آپ کے ساتھ کیا عدالت ہیں کیا وہ اس حمالے کی عرفی رہی ہیں دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہوا ہمارا عدالتی ٹرائل ہوا اب آپ جب پھی ڈال کے بیٹھے ہیں ہم جب پھی نہیں ڈال کے بیٹھے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں ہم ہر اس اقدام کی فیور کریں گے جو عوام کے حقوق کی ترجمانی کرتا ہوں اگر وہ اچھا کام کریں گے ہم ان کی طریب کریں گے برا کام کریں گے ہم ان کی تنقید کریں گے اور تنقید میں اگر نون کرے گی تنقید تو ہم نون کا ساتھ دیں گے اگر تنقید بڑھا ہے تنقید نہیں ہے تنقید بڑھا ہے عصلاح ہے تو ہم نے پارلیمنٹ میں ہم نے کٹھے چلی رہے ہو جائیں آپ اپنی جان بچانے کیلئے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ کٹھے ہو جائیں ہمارے لئے تو دس دن کا کام ہے کہ آج ہم چاہیں آج ہم نون کے ساتھ مل جائیں نون کو اپنے ساتھ ملا لیں تو دس دن میں ہم یہ حکومت طریق انصاف کی قرد بے سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کوئی غیر پارلیمنٹ اقدام نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے کہ ان کو ٹائم دے یہ ٹائم مانگتے ہیں ان کو ٹائم دے تاکہ وہ کام کر کے دکھائیں جو جو جن ساتھ اگر آپ ان کے جن لوگوں نے ان کو بوٹ دیئے ہیں ان کو آپ ساتھ اسو بے ڈوائیڈ کرے نا تو انہیں ہر اسے کو محصول کریں میں نے سوال کر رہا ہے کہ ساتھ میں سوپتائی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکریشن میں دیکھئے جو ہم یہ کہیں اگر کہ انٹرنیشنل ہی خان صاحب نے بہتر کیا ہی کے لئے بھی کے ساتھ بھی تعلق بہتر ہیں چینہ کے ساتھ بھی بہتر ہیں ساودے اربیا کے ساتھ بھی دیکھیں جدہ تک ہماری انٹرنل اکانومی بہتر نہیں ہوگی ادھر بزنس نہیں ہوگا تو یہ چیزیں اتنی زیادہ اپورٹنس نہیں رکھتی ہمیں جو اپنے ملک میں جو بزنس میں جس وقت تمام سیاستدان تمام لوگ جو ہے وہ اتصاب کے اسی چکر میں رہیں گے بزنس کیسے ہوگا دیکھیں پبلک جو ہے وہ اس کا بات ماننی چاہیے پبلک کے جو وہ ویوز ہیں وہ اس وقت لوگ یہ چیز اس طرح سے پسند نہیں کر رہے گے لوگ ساتھ بہت ایسا دفعہ دھوکہ آ جو کہ روٹی کپنا مکان کے بعد میاں صاحب کے قومت پھر پی این نے کہا جو پی این نے کہا ایک دفعہ نظام مصطفیہ طریقہ نظام مصطفیہ چلی بزنس کے بھی دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگار بھلا تو اپنا وحیط علم صاحب اب بتائیے کیا کریں گے آپ اپنے اس پیپل پارٹی کے ساتھ اب یہ سوال تو بار بار ہوتا رہتا ہے چینل پر پھر بھی ظاہر رہے سوال تو موجود رہے گا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دونوں ایک ہی ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں اب لوگ پتہ چلایا کہ یہ جو مخالفت میں کرتے تھے یہ ایک ہی تھے مولکہ پٹھا بیٹھ جائے یہی کی ترقی کریں گے یہی اپنے کو اپنے ہو نہ آپ کی پارٹی آپ کو کہہ سکنے کہ بہت زیادہ میر نہیں ہے پتہ یہ کیا کریں گے پلیس دیکھیں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جماعت جو ہے اور کا اپنا منشور ہوتا ہے اس کے مطابق اقتدار حاصل کرنا تو منشور ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں الحمدلی رہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دو ہزار تیرہ میں جو منشور دیا ہم نے اس پر منوین عمل کیا اس میں ہم نے الیکٹرک سٹی تھی بجلی گا اس کا بہران تھا دہشتگردی تھی سوئی گا ہم نے جنڈی پور تو چھے میگا بڑ پندرہ میگا بڑ پندرہ میگا بڑ پندرہ پیدا ہوگی خرابی ہوگی کافی پلانٹ میں تو خرابی پیدا ہو چکی ہے ہم نے تو کوشش کی یہ زارہ کچھ کرنے کی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اب جب سیشن شروع ہوا ہے اب جب تحریک انصاف کی حکومت آگئی ہے پہلے دن پہلے دن قائدہ محترم یہاں شباز شریف صاحب نے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کسی کی حکومت نہیں گرانا چاہتے خود ہی کر جائے گی آئی ہمارے ساتھ بیٹھے تو کسی طرح کرزہ ہم چھوڑ گئے نائنٹی فائی بلین اور اس کے بعد لوکل کرزہ چائنہ سے کرزہ میٹرو کی سبسیڈی اور انٹین کا چھے کرو ڈیلی دے گی پاکستانی کون تو خود ہی کر جائے گی جو میڈیا بھی اور ہم لوگ بھی سب جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں پہلی بات یہ کہ جی چائنہ کا کون سا کرزہ ہے جی انہوں نے چھہیلیس ارب ڈالر ہم پر انویسٹ کی جن میں کرزہ صرف چھے ارب ڈالر ہے وہ ہم نے دو سو اکیس میں ادا کرنا ہے پانچ فیصد کی رہائے سے اس کے لئے وہ کوئی کرزہ نہیں ہے ساری انویسمنٹ ہے دیوی لانڈان دن ڈیوی ٹیک اس میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں کوئی کرزہ نہیں ہے جو کرزے پہلے ہیں جو کرزے پہلے ہیں وہ پوری دنیا لے رہی ہے اب کہتے ہیں پاکستان پر ہر آدمی ایک لاکھ چوبیس ہزار پے کا مکروز ہے اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں اس سے پوچھ لیں اس نے کسے قبضے دی ہیں پوری دنیا کے افراد ہم تو صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مکروز ہے نا پوری دنیا کے افراد پر وہ کرزے کو ڈیوائٹ کر دیں تو وہ ہر آدمی سترہ لاکھ روپے کا مکروز ہے تو یہ جو ہے اکانومی اس وقت انٹرنیشنل اکانومی جو نہیں اکانومی کرزہ لینا تو بری بات نہیں ہے کرزہ لے کے اس کو انڈیویلپ اور جس کو کہتا ہے انپروڈکٹیبی بتا دے نا ہم نے بھی سیو سو فنڈ جو کیا میں بتا دے نا کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے تو جتنا فنڈ کیا نظر آرہا ہے لوگوں کو جنہوں نے پہلے کیا مشرف نے کیا اور انہوں نے کیا وہ تو نظر بھی نہیں آتا ہمارا تو سارا ان پر سکچر بھی بچا ہوا ہے سی پیک بندہ ہے جس طرح چلے جائیں آپ کو منڈیوں تک رسائی آسانی آگے آپ گوہدر گئے ہیں سی پیک آپ کا جب ٹاپ چل رہا تھا کہ آپ گوہدر گئے ہیں وہاں بجلی نہیں ہے وہاں بھی تک پرور پر بے ایک کا بھی انو سی نہیں ہے آج بھی وہاں آپ سے بھی بلکل ایسی ہوگا نہیں ہے آج بھی وہاں پانی صاف نہیں ہے بلکل ایسی ہے میں کب کہتا ہوں نہیں ہے لیکن یہ سارا اس کا حصہ ہے آپ یہ دیکھیں نا فیس بان بن گیا ہے فیس ٹو بن گیا ان کے بن رہے ہیں پہنچتے پہنچتے جب آخر تک پہنچتے پہنچتے پہنچ رہی ہے وہاں پر وہ آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے ساری چیزیں جب شروع ہوگا تو آر چیز موجود ہوگی تو شروع ہوگا نا یہ تو پانچ سال کا جتنی دیر کا یہ پروسیجر ہے اس میں یہ پروسیجر پورا ہوگا پچاس لاکھ گھر دیکھیں انہوں نے لفاظی کیا قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہاتھ میں کتنا بڑا جھوٹ اور یہ اسیب ان کا آخر تک بیچھا نہیں چھوڑے گا نہ یہ پچاس لاکھ گھروں کا نہ یہ کروڑا سامیوں کا پچاس لاکھ گھر بنا گئے تو پھر آپ کیا کریں گے بنا دیں ہم سلام کریں گے جناب ایسے اور ہم تو اور ایک اور بات ہمیں یہ کہتے تھے کہ پیٹرول جو ہے جب چھہ سٹھ روپے کا بیرل تھا تو یہ پنتالیس روپے کر دیں آج فورٹی نائن کا ہے یہ اس کو لیا ہے نا تھرٹیس فور پر ہم دوسرے آج سے بھی سلام کریں گے یہ کہاں بات ہی جو اچھی بات ہوگی اسے اپریشیٹ کریں گے لیکن پہلے انہوں نے بات بڑی کیا وہ خلق کیا قوم کو بڑی بات کیا گمراہ کر کے ووٹ لگا بات تو بسے بڑی دل صاحب کی بلکوٹ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنے قوم کے ساتھ وعدے کیے تھی وہ سرکر سرکھ سرکتلى پا کпارٹی ہے سوچس میں کوئی بار کسی مزید پاکٹی چیز ہے آپ کو آپ چاہتے ہیں یا دوسراء ڈالو بار کسیل پاسٹی اور تریخ انساف تریخ انساف پاکستان پاسٹی کے ساتھ تریخ کانوری پانچ بلینڈ ڈالر تریخ انساف بالفاکستانی سوچم پانچ بلینڈ بلین ڈالر کسی ک financially خان کو بد хорошی ایک اور 5 بلین ڈالر پر اس لئے کہ ان کو اچھیک نظر میں ملیئے ہیں اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو معنی کریں لیکن اس کے لئے اگر آپ کو یہ بتایا کہ ہم روئے نہیں خان صاحب نے جتنا منشور دیا ہے جتنا وعدے کیا ہے اگر آپ کو یہ نہیں روئے ایسا نہیں ہے خدا کے لئے وہ سڑکیں بنانے کی بجائے اگر ایسے منصوبوں پر وہ کرزے لگایا جاتے جن سے جاب کی اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں لوگوں کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں ترقی ہوتی تو ان کو کوئی فائدہ بھی ہوتا آپ بنا رہے ہیں میٹرو آپ بنا رہے ہیں آرنج ٹرین میٹرو میں کیا ہے تیتیس چھتیس سنتیس روپے کی ٹکٹ ہے باقی جو ہے وہ آپ اس کو سبسیڈائز کر رہے ہیں یہ منصوبہ نہیں ہے امریکہ انگلینڈ ارجنٹائن ہر جگہ پر انہوں نے لوگوں کو ڈیولپ کیا ہے وہاں سب سے سائل کیا جاتا ہے لوگوں کو تحیم دیا ہے لوگوں کو ہیلتھ دیا ہے لوگوں کو معاقے دیا ہے لوگوں کی معاشی ترقی کی ہے پھر وہ ان چیزوں کی طرف آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے میٹرو بنا دو اور اس کے بعد ان کو کوئی ترقی کے یا معاشقے ہم موقع دیں گے ایسا کبھی نہیں ہوتا جو خان صاحب نے وعدے کی ہے اس قوم کی ضرورت ہے وہ چار مہینے میں پورے ہونے والی نہیں ہیں کہ کیوں کہتا ہے تصوید ان کا کیوں رکھا پر آپ پھر بادہ کیا ہے قوم کے ساتھ چار مہینے کا وعدہ نہیں کیا کہ چار مہینے ہوں گے سو دنوں میں پلاننگ ہے سب لو کام کریں اگر آپ پلاننگ بتا دیں ان کو کیوں آج بتا دیں اور ہوں گے وہ کام آپ دیکھئے کہ ساکھ کس طرح بڑھ رہی ہے آپ کے طالب علموں کے لیے سعودی عرب نے آج حلال کیا ہے کہ وہ فور ہنڈرڈ سام آٹھ طالب علموں کو وظیفے دیں گے فل وظیفیں یہ ہوتا ہے قوم کے لیے کام کرنا یہ سب پرانے بات ہیں کل آپ کہہ رہی تھی کہ پیٹی شیرویز آ رہی ہے وہ ہم نے بارہ فروری کو ان کے ساتھ کیا تھا پرچوں آپ کہہ رہی تھی کہ وہ فاکس جیگن والے آ رہے ہیں وہ ہم نے ان کے ساتھ پہلے مہادہ کیا تھا یہ ساری باتیں پرانی ہیں یہ مہادے کرنے کے بات میں پرانے ہیں ایک دن میں کوئی چیز بیدا نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے انبیسمنٹ لانے سے کار کر دیا ان کے ساتھ کار کر دیا ابھی تک تو آپ نے اعتماد ہوا وہ ہم کر سکتے ہیں اچھا اب منور کے طرف چلتے ہیں منور منجل صاحب آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی جب بار سے اقتدار آتی ہے اور مسلم ریگ بار سے اقتدار آتی ہے کیا بھی بیا کوئی شک ہے کہ پیپل پارٹی بار سے اقتدار آتی ہے یا پیپل پارٹی کے مین لوگ بار سے اقتدار آتی ہیں جس طرح مسلم ریگ میں چاند گرو گروپ انہیرٹس دیموکریسی جو براث تھی جموریت کے ٹھیک اعدان ہو آتی ہیں آپ بھی چل پڑے اسی طرح کہ کارا صاحب لگے ہوئے کارا آپ لگے ہو پیپل پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کدھر ہیں آپ مجھے پتائیے آپ کی خدمات کہاں ہیں میں نے پہلے جیسے کہا کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں اب جتنے ہم نے منصوبے لگائے جتنے ہم نے چھوٹے ڈیمز لگائیں ہیں سینتیس ڈیمز تو ہم نے بھی لگائیں ہیں ہماری دی کورٹمنٹ میں بھی لگیں ہیں ہمارے کام نظر نہیں آتے لگے سارے قومی امور کے ان کے اثرات آپ کو کچھ عرصے بعد ملیں گے جیسے میں نے کہا ہم ڈیفینڈ کریں گے پارٹی کو لگے ہم منصوب کے مطابق کام کریں اب ڈھارمی ترمیم اتنا بڑا فیصلہ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا یہ ہوا پنجاب کو یہ آپ کا خیال ہے ڈھارمی ترمیم ملک میں بنیاد بنتی جا رہی ہے فیڈل کے پاس کچھ نہیں رہا نہیں یہ بات ہے فیڈل کے پاس ہونا بھی نہیں چاہیے یہ سوپو کے پاس ہونا چاہیے سوپے تو مضبوط ہونا چاہیے سوپے مضبوط ہوگے تو فیڈل مضبوط ہوگی یہ کوئی طریقہ نہیں تو لاس میں چل رہے ہیں آخری سوال آپ سے یہ ہے ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بتائیے یہ جو اومنی گروپ ہے ایک سو بھتر لوگوں کے نام اب یہ آرہے لوگوں کی رائے آرہی ہے کہ مریم نغاشی صاحبہ کے ساتھ تو وہ رویہ اختیار نہیں کیا آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ وہ بلاور کے مطلق جو عبدالوشن آئی ہے تو اس کو کسی نظر سے دے دیکھیں سیدھی بات ہے آپ نے دیکھا کہ چیپ جس نے کل ان کو کہا ہے کہ جی ان کا نام ای سی ایل میں نکالے کیونکہ ایک ڈائریکٹر کمٹی کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی کرپشن کی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا اور جب وہ اس گروپ میں تھا جب جی ایٹ تحقیقات کر رہی تھی جی ایٹ تحقیقات ہی غلط ہے جی ایٹ کی تحقیقات ہی غلط ہے وہ ہی ہم کہہ رہے ہیں جی ایٹ کی تحقیقات بھی ہے وہ جول ہے انہوں نے دو نام اٹھا کے ڈال دیا چیپ منسٹر سنگھ بھی ڈال دیا اور اس نے بلاور بٹر صاحب بھی ڈال دیا اور کل انہوں نے نکال دیا اس کا مطلب ہے کہ اور ہم تو پہلے دی سے کہہ رہے ہیں اگر ہمارے خلاف آپ کارے ہیں تو اپنے مندوں کے خلاف بھی تو کرونا ہم تو گٹ جو لگ رہے ہیں مجید ایپ اور ترکن صاحب کا کیونکہ وہ ایکوالٹی نہیں آری جواری چیز مرحل رہے ہیں مرحل رہے ہیں کیا شیاسی پارٹین دستو گیرے بان رہیں گی تو یہ کام ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہم وکالت کر رہے ہیں کوئی پی ٹی کی کر رہے ہیں کوئی پی ٹی پارٹی کی کر رہے ہیں اس سے ہمیں نکلنا چاہیے ہمیں قوم کے طور پر اپنا رول پلے دیکھ کرنا چاہیے جیسا کہ آپ نے شیلٹر ہومز کا کہا دیکھیں آپ کے نوالیج میں میں لانا چاہتا ہوں کہ بیگرز ہوم رائے بین روڑ لاہور پہ پہ پہلے سے موجود ہے جس پہ سو بندوں کی گنجائش اور وہ خالی پڑا ہوا ہے کیوں نہیں گورنمنٹ پنجاب اس پہ زور دیتی اس کو دیکھتی ہم نے شیلٹر ہومز کی طرف تو نکل پڑے ہیں اس کو دیکھیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں آخری کرنے جی میں کہنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے بات کی قائد محترم یا شباستی صاحب نے پہلے دن ان کو قوم کی بات کرنے لگا ہوں چارٹرہ و اکانومر کیلئے کا اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے منشور میں رکھا تھا ہم نے بھی رکھا شوبہ پنجاب کا اور بحالی کا ہم تو ہر کام وہ کرنے کے لئے تیار رہے ہیں جس پر یہ تمام لوگ اپنے اپنی بات کر رہے ہیں ربین عزیز صاحب آپ کا منوان عزیز صاحب آپ کا اور وعید علم صاحب اور سعید بکا صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظریں ہمارے پینل کے اپنے خیالہ سنیں یہی شروع سے ایک تگو دو ہے جد و جہد عوام کوشش میک ان کو حقوق ملیں اور برس اقتدار طبقہ ہے کہ ہماری دولت میں اضافہ ہوں آپ کے سامنے روم کے کریکٹر کردار ہیں پاکستان ستر سال یہ کتر سال کا ہونے جا رہا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے مسائل اسی طرح ہی تعلیم کے مسائل اسی طرح مسائل در مسائل ہم اچھی چیزوں کو ضرور اپیشیٹ کریں گے کاش یہ نئی حکومت بھی ہوش کے ناکن لے عوام کی توقعات پر پورا اترے دوسرے سیاسی پارٹیاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو گھرانے اور بنانے طریقہ کا چھوڑ کے مل جلک اس پاکستان کی خدمت کریں اب اپنا اور ہی لکھانا کا کیا رکھی گا پاکستان زندہ بات